اس معاملے کا کھلا سا کر دیا ٹیم نیوز سٹریٹ یو پی میں حلال سیٹیفیکیشن سے جڑے پروٹیکٹ کی بکری پر یوگی سرکار نے بین لگا دیا ہے اب حلال سیٹیفائیڈ خانے پینے کا سامان اتر پردیش میں نہیں بکے گا لکھنوں میں کچھ کمپنیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سرکار نے بین لگانے کا فیصلہ لیا ہے ہلال یہ شبد آپ نے جرور سنا ہوگا کچھ کمپنیاں ڈیری، کپڑا، چینی، نمکین، مسالے اور سابون جیسی چیزوں پر ہلال سیٹیفیکیشن کے اسٹیمپ لگا کر 80% لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے ہلال سیٹیفیکیشن کا حوالہ دے کر کاروبار کر رہی کمپنیوں کو اتر پردیش میں بین کیا جا سکتا ہے اس سمبند میں یوگی سرکار کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی ہے علاقہ اس ماملے میں لکھنوں کے حجرت گنج کتوالی میں ایک مقدمہ بھی درج کر آیا گیا ہے اور اس مقدمے میں جو آروپی بنائے گئے ہیں وہ آروپی کئی کمپنیاں ہیں ساتھ میں کئی اسلامی سنسطھائے ہیں اس میں یہ آروپ لگایا گیا ہے مقدمہ میں کہ جو کمپنیاں ہلال سیٹیفیکیشن کا حوالہ دے کر دھندہ کر رہی ہیں کہیں اس سے جو ایک ساماجی تانہ بانا ہے اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہے اور ساتھی میں یہ گورت دھندہ بہت تیجی سے فلپل رہا ہے جن کے خلاف لکھنوں کی حجرت گنج کتوالی میں شیلند شرما کی شکایت پر کیس درج کیا گیا ہے آروپ ہے کہ کچھ کمپنیاں ہلال سیٹیفیکیٹ کے نام پر عوید کاروبار کر رہی ہیں پردیش بھر میں اس پرکار کے اتباد بازار میں دیکھے جا سکتے ہیں جو سراسر جن آستہ کے ساتھ کھلوان ہے تتھا کتھت کچھ سنستھائیں جو ہیں وہ اپنا بنا کر کے اور وہ سیٹیفیکیشن باتنے لگیں تو یہ دیس ہیت میں نہیں ہے کہ کل کو کوئی اور ابھی اور بھی پندھوں کے دھرم کی سنستھائیں آئیں گی تو یہ کہیں نہ کہیں دیس ہیت میں نہیں ہے اور اس سے کئی طریقے اویدھن کی جیت ہونے کیا سنکھا ہے ایک مجھب بشیس کے گراہکوں کو مجھب کے نام سے کچھ اتبادوں پر حلال سرٹیفیکٹ لگا کر ان کی بکری بڑھانے کے لیے آرتک لاپ دے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے